جہند دوستو آج ہم بات کریں گے یو جی سی نیٹ کی خاص کر کے جو تیس سپتمبر دو ہزار بائیس میں ہوا تھا آخر کس طرح کے سوال پوچھے گئے تھے اور اس سوال کو آپ کس طرح ہنڈیڈ پرسنٹ بینہ غلط کیے بنا سکتے تھے اگر پوری ویڈیو کو دیکھ لیے تو آپ اپنے اگزام جو ہونے والا ہے اس میں بیس سے پچیس یا تیس پرسنٹ تک ایمپرومنٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی نہ آتے ہوئے بھی سوال کو بنا سکتے ہیں اگر پہلی بار ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو جرور سبسکرائب کر دیجئے اور ویل ایکون کو پریس کیجئے نہیں من ہے تو مت کیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو یہاں پر دیکھیں گے کمپیوٹر کے انیک اپیوک کرتا مالویر کے بارے میں چندت ہے نملکت میں سے مالویر کے دو اداہرن ہیں کون دو اداہرن ہیں سب سے پہلے آپ کو کمپیوٹر میں دوستو یہ کمپیوٹر کے سوال ہے تو کمپیوٹر سے پانچ سوال پوچھے جاتے ہیں اور ہر وال سوال پوچھے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا مالویر کیا ہے مالویر ایک وائرس تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ مالویر ایک وائرس ہے اس وائرس کے اداہرن کیا ہے ایک وائرس تو ہوگا ہی جس کے قارن لوگ چندت ہوتے ہیں مطلب کی دی تو ہوگا ہی تو جب بھی ہمارا آنسر ہوگا دوستو یا تو سی ہوگا یا ٹی ہوگا فائر وال نہیں ہوگا کیونکہ سفٹی کے لیے یوج کیا جاتا ہے وام بھی ایک پرکار کا وائرس ہے جبکہ راوٹر نہیں ہوگا کیونکہ راوٹر آپ وائفائے میں یوج کرتے ہو جب آپ وائفائے دیکھ وائفائے کے دوارہ جب آپ یوٹیوب سرچ مارتے ہو گوگل سرچ مارتے ہو تو اس میں راوٹر کا یوج ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہوگا بام اور وائرس بی اور ڈی ہوگا کیلئے بی اور ڈی ہوگا فائر وال سفٹی کے لیے بھی لگائے جاتا ہے اور راوٹر کا پریوگ جو ہے نیٹورک کے لیے کیا جاتا ہے راوٹر وائرس نہیں ہے تو اتنے بہت ایجی سوال پوچھے گئے تھے ایسے سوالوں کو آپ گلت کرو گے تو آپ کو جے آر ایف بھولنا پڑے گا ایسے سوال بھول کے بھی آپ گلت نہیں کر سکتے ہو اور یہی کارن ہے کہ یہ سب سوالوں پر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتا ہے اس کارن سے ہم فرشٹ پیپر میں ماتر بیس پچیس سوال ہی بنا پاتے ہیں اس سے زیادہ سوال نہیں بناتے ہیں اور فائل کرتے ہیں نیکسٹ کوششن ہے کہتا ہے کہ ہمیں چندرمہ کی اپیکچھا سوری کو ادھک مہت دینا چاہیے کیونکہ چندرمہ اندھیرہ ہونے پر پرکاسیت ہوتا ہے جبکہ سوری پرکاسیت ہونے پر پرکاسیت ہوتا ہے اس کتھن میں نملکھت ترک دوس ہے کون ترک دوس ہے دیکھو دوستو یہ جو سوال ہے نا ترک دوس کے پرکار جب پڑھو گے وہی سے لیا گیا ہے کوششن ہے کہ ہمیں چندرمہ کی اپیکچھا سوری کو ادھک مہت دینا چاہیے کیونکہ چندرمہ اندھیرہ ہونے پر پرکاسیت ہوتا ہے دوستو یہاں پر جو ہے کارن ترک دوس ہے یہ جو یہ آنسر کیوں ہوگا کیونکہ یہاں پر جو کارن بتا رہا ہے اس میں دوس ہے کہ چندرمہ اندھیرہ ہونے پر پرکاسیت ہوتا ہے دوستو چندرمہ اسی طرح سوری پرکاسیت ہونے پر پرکاسیت ہوتا ہے اس میں بھی کارن دوست ہے کہ سوری ایبری ٹائم پرکاسیت ہوتے رہتا ہے پرکاس ہونے پر پرکاسیت نہیں ہوتا ہے مطلب کی یہاں پر کارن دوست ہے یہاں پر کیا ہے کارن دوست ہے دھیان میں رکھئے گا نیکسٹ کوششن ہے کہ نملکت میں سے کون ایک اتمن پرسن پتر کی بسیستہ نہیں ہے بہت انپارٹن کوششن ہے دوستو چاہے یہ پرسن پتر پوچھ لے اتمن پرسن پتر پوچھ لے یا پھر کوئی ان چیز پوچھے لیکھن میں پوچھ لے ریسرچ میں پوچھ لے ٹیچنگ اپٹیٹیوڈ میں پوچھ لے تو اچھے ٹیچنگ اپٹیٹیوڈ کی بیکتی نسٹتہ بسیستہ نہیں ہے ہمیں کبھی بھی کوئی بھی چیز بنانے میں بیکتی نسٹ نہیں ہونا چاہیے آنی پرسنل نہیں ہونا چاہیے جیسے ہم نے اپنے ایک اتمن پرسن پتر ہم نے کہا پرسن پتر بنانے کے لیے اور آپ بیکتی نسٹ ہو گئے اپنے من کی واتیں اس میں لات دیئے تو وہ پرسن پتر گلت ہو جائے گا جبکہ پرسن پتر کیسا ہونا چاہیے اپجیکٹیوڈی ہو بشوسنیہ ہو اور بیدھی مانتہ ہو بتاؤ ایسے ایجی سوال پوچھے جاتے ہیں تب بھی آپ لوگ پچاس میں چالیس کوسچن سہی کر کے نہیں آتے ہو نہیں آتے ہو مطلب سیدھا سا ہے کہ آپ کے انڈرسٹینڈنگ بیسٹ نہیں ہے تو وہی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جب تک پرسن پتر میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں کرو گے باہر باہر فیل ہوتے رہو گے اور باہر باہر پیپر دیتے رہو گے ایک مارکس ہوئے ہیں بڑا فیمس نام ہے کارل مارکس جس سے پربابیت پرگتیواد رہے ہیں مارکس کہتے تھے شروعات میں دنیا کے مجدوروں ایک ہو جاؤ تجھے پانے کو کچھ نہیں ہے اور پانے کو سارا سنسار ہے پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے تھے پہلے سیکھ لیتا ہے تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ چار پانچ بار فائل ہونے سے اچھا ہے ایک بار انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرو نیکسٹ کوششن دیکھیں کہتا ہے سمپریشن کی نئی پرنالی ایک انتہک کریاتمک سماج کے ابھیودے کو شگم بنایا ہے بلکل صحیح ہے دوستو کہ جو سمپریشن کی نئی پرنالی ڈیولپ ہوئی ہے وہ ہے انتہک کریاتمک وہ آپ کے اندر کی ایکٹیویٹیز کو شماج سے جوڑ دیا ہے اس لیے صحیح ہے سمپریشن کی نئی پرنالی ڈیجیٹل ہے بلکل آج اتنے سمپریشن مطلب ہوتا ہے کومنیکیشن کومنیکیشن مطلب ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو آج جو سمپریشن کی نئی پرنالی ہوئی ہے اس نے نیٹورک کے مادھیم سے سمپریشن کے بہت بھی طریقوں کو ایک اکرت کر دیا ہے آنی بہت سارے طریقوں کو جوڑ لیا ہے پہلے کے جوانے میں پتر لیکھن پرنالی تھے پتر بھیجتے تھے دس دن پندرہ دن لگ جاتا ہے آج دیجیٹل ہے جب من کرے سونا بابو شروع ہو جاؤ جب سکنڈوں میں سونا بابو شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کیوں ہوا ہے کہ سمپریشن کے نئے پرنالی کے ڈیولپمنٹ کے کارت ہوا ہے مطلب دونوں صحیح ہیں پھرسٹ اور سکنڈ دونوں صحیح ہیں نیکسٹ کوششن کی طرف بڑھتے ہیں دوستو یہ کوششن جو ہے میت ٹائپ کوششن ہے اس لئے ابھی نہیں لیں گے اس کو الگ سے میں بتاؤں گا آپ کو اس میں ٹائم لگے گا نیکسٹ کوششن نملکت میں سے کون سے ویڈیو کانفرینسنگ سسٹم کے لیے اتیاوشک گھٹک نہیں ہے مطلب کی ویڈیو کانفرینس کے لیے کون اتیاوشک بہت جروری گھٹک نہیں ہے ویڈیو کامرا تو چاہیے ہی ویڈیو کانفرینسنگ لیے ڈسپلی ڈیوائس چاہیے ہی جب آپ ویڈیو کال کرو گے تو آپ کے تھوبرہ مطلب آپ کے چہرہ کس پر دکھیں گے ڈسپلی پر بھی دکھائیں گے مایکرو فون چاہیے ہی تو یہاں کیا نہیں ہوگا تو ٹیلی فون نہیں ہوگا ہمیں ٹیلی فون کی جررت نہیں ہوتی ہے تو آنسر کیا ہوگا ٹیلی فون بتاو اتنا ایجی بنتا ہے تب بھی کہتے ہو کہ سر بیس پچیس سے زیادہ کوششن صحیح نہیں ہوتا ہے یہ کوششن ہم نے بتایا ہوا ہے دوستو پتیوں کا کوڈ کیا ہوگا پتیوں کا کوڈ ساتھ ہوگا بہت ایجی ہے اس کو ہم نے بتایا تھا پیچھے کے ویڈیو دیکھئے گا جو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اب دیکھو پھر ہم نے پیچھے کے ویڈیو میں بھی بتایا تھا سویمی یوجنا سویمی یوجنا سے یہ سویمی یوجنا دوستو ہم نے بتایا تھا دوزر ستریا میں بھارت سرکار نرزمودی سرکار کے دوارہ شروع کیا گیا تھا اور یہ جو سویمی یوجنا ہے ایک طرف سے میسیم اوپن آن لائن کورس ہے اور جو نائن سے لے کے ام اے تک کے بچے کو نہیں سلک آن لائن کورس اپ لبض کرایا جائے گا اور اس میں ایک ہزار جو سکھک ہے وہ پڑھائیں گے تو سویمی یوجنا کے سربتم ادھیگم بھی دیارتیوں کو جاننے کا کیا پرتکت ہے درش بیکھان دوارہ اس کا آنسر ہوگا درش بیکھان سویم نملکت میں سے کس مادہم سے سربتکرس سکھن ادھیگم سنسادنوں کو سبھی بدیارتیوں تک لے جانے کا پریتنے کرتا ہے وہ ہے ویڈیو درش مادہم دوارہ کش مادہم دوارہ درش مادہم دوارہ پندرہ دن میں آپ چالیس کوسچن بنا شکتے ہو بسرتے آپ کے دماغ میں انڈرسٹینڈنگ کی چھمتا ہو نہیں تو پھر بیس پچیس کوسچن سہی ہوگا اور میں ایک نیرحلہ کی قویتہ سناتے رہتا ہوں دکھی جیون کی قطارے دوسروں کے کارن سے نہیں ہوتے بار بار اصفل ہوتے ہیں اس کے لئے خود جمعیدار ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی اصفلتہ کا سری جو ہے دوسرے پر ڈال دیتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم بار بار اصفل کیوں ہو رہے ہیں کیا کارن ہے اتنا ایجی سوال بھی ہم سے کیوں نہیں بن رہا ہے کہیں نہ کہیں آپ کے رنی تھی ایسٹیٹزی میں کمی ہے دیکھئے آگے کوششن ہے سوچی ون اور سوچی پوچھا ہے کوششن سمبیرتی ساسٹر جسے انگلیس میں فینومنولوجی کہتے ہیں سمبیرتی ساسٹر کا سمبند ہے درشن ساسٹر سے اب دیکھیں گے ایک کا چوتھا کس میں ہے ایک کا چوتھا ماتر چوتھے نمبر پر ہے پرس ہمارا آنسر بن گیا دیکھئے اتنا ایجی پونا ہے اب دیکھئے آپ نے صحیح بنایا تھا کہ نہیں نری بیجیان کا سمبند جو ہے مانب بیجیان سے ہے بہت بار بتایا نری جاتی بیجیان کا سمبند جو ہے سماج ساسٹ ہے پرتکاتمک انتہ کری آواد منوبجیان سے ہے سماجک منوبجیان سے بس ہو گیا اتنے اچھے سوال پوچھے جاتے ہیں پھر بھی آپ لوگ غلط کر کے آتے ہو آج تک میں سمجھ نہیں پایا ہوں کہ پرثم پتر UGC نیٹ میں سٹوڈنٹ چالیس پہتیس چالیس کوششن کیوں نہیں صحیح کر کے آتے ہیں کیا کمی ہے پکا مارکٹ کے بک پڑھتے ہو ردی بک پڑھتے ہو مارکٹ میں جتنے بھی فرسٹ پیپر کی بک ہے اسے ردی بک جسے کہتے ہیں ردی میں ہم فیک دیتے ہیں وہ اسے بک ہے وہ اسے بک سے دس سے پندرے پرسنٹ بھی سوال نہیں آتے ہیں پھر بھی آپ اسی کو پڑھ کے جاتے ہو تو کیا اسکور آئے گا وہی دس پندرے آئے گا دس پندرے پرسنٹ وہاں سے پوچھتا ہے تو دس پندرے کوششن صحیح کر کے آوگے ادھیک سر دیکھ بیس کروگے پچیس سے زیادہ کبھی نہیں کر پاتے ہو کارن یہی ہے اب دیکھو کتنا ایجی کوششن پوچھا ہے کمپیوٹر کے گھٹک ہیں ہم نے بتایا ہے کمپیوٹر کا گھٹک پہلا گھٹک تو ALU ہے ALU جس کا کام انک گنیتی ہے گنہ کے لئے ہوتا ہے تو A پکا ہوگا مطلب CD نہیں ہوگا یہ دونوں نہیں ہوگا CU Control unit بھی ہے تو B بھی دیکھ لیں گے مطلب کی یا تو پہلا ہوگا یا دوسرا ہوگا پتا چل گیا پروسیسرس بھی ہوتا ہے کمپیوٹر کے گھٹک تب C ABC مطلب دوسرا میں ہے مطلب یہ دونوں نہیں ہوگا صرف ABC ہوگا اور یہ نہیں ہوگا کہو گے یہ کیسے کیسے آئے گا یہ مارکٹ کے بک پڑھنے سے آئے گا بلکل نہیں آئے گا جب آپ اچھے سے depth میں جا کے سمجھ کے پڑھو گے تب آئے گا نہیں تو نہیں آ سکتا ہے تو دوستو میرا سیدھا سا کہنا ہے بہت سمپل کہنا ہے کی فرسٹ پیپر پر ایک بار اچھے سے پکر بناو اور اچھے سے اگر آپ نے پکر بنا لیا تو آپ پچاس کوششن پرثم پتر میں پوچھے جاتا ہے کتنا بھی کم بنا کے آوگے تو چالیس جرور بنا کے آسکتے ہو کوئی دم نہیں ہوتا ہے پرثم پتر میں لیکن اگر پھر بھی گلت کرتے ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کے ایسٹیٹ جی آپ کے پرہائی میں کمیاں ہیں وہاں جھاکیے اور بار بار اسفل مت ہوئیے تو آج کے لیے اتنا ہی آگے اور بھی سوالوں کو میں آپ کو بتاؤں گا دھنڈوال جہن